اگر آپ کے پاس دو ہزار روپے کا نوٹ ہے تو یہ خبر آپ کے لیے ہے کیونکہ دو ہزار روپے کا نوٹ اب بند ہونے والے ہیں جیانا عزیزن کرام آپ نے بالکل یہ صحیح خبر سنی ہے آپ کو بتا دیں کہ ریزرو بینک آف انڈیا یعنی آر پی آئی کی طرف سے یہ واضح کر دیا گیا ہے یہ تمام بینکس کو ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ آج سے جو دو ہزار روپے کا نوٹ ہے اس کی سرکولیشن کو بند کر دیں اور لوگوں کے لیے بھی خبر ہے لوگوں کے لیے کیا خبر ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کیونکہ یہ اپ ڈیٹ صرف و صرف آپ کو آگاہ کرانے کے لیے ہے کیونکہ جی کے رویلوشن کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنے دیکھنے والوں تک تمام ضروری معلومات سب سے پہلے پہنچائیں آپ کو بتا دیں کہ ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے ابھی ابھی یہ واضح کر دیا گیا ہے یہ خبر آئی ہے کہ دو ہزار روپے کے جو نوٹس ہیں ان کی سرکولیشن اب بند ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ریزرو بینک آف انڈیا نے تمام جتنے بھی بینکس ہیں ان کو بتایا ہے کہ وہ آج سے دو ہزار روپے کا جو نوٹ ہے دو ہزار روپے کا یہ نوٹ ہے اگر میں نے دو ہزار روپے کا جو نوٹ ہے اس کی سرکولیشن اب بند ہو گئی ہے اور ریزرو بینک آف انڈیا نے بینکس کو ہدایت دی ہے کیا ہدایت ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے میں تھو بڑی سی آپ کو ہسٹری اس کے بارے میں ہی بتا دوں دو ہزار سولہ میں دو ہزار روپے کا جو نوٹ ہے اس کو انٹروڈیوز کیا گیا تھا جب پرانی ہزار روپے کا نوٹ اور پانچ سو روپے کے نوٹس پر بند ہو گئی تھی ان کی سرکولیشن کو بند کیا گیا تھا اور پھر لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے پرانی نوٹس جو ہیں انہیں جمع کرائیں اس کے بعد جو ہوا وہ ہم سب جانتی ہیں اور پھر پانچ سو روپے یعنی نیا جو پانچ سو روپے کا آج ہمارے پاس ہے نوٹ اس کو جاری کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرنسی ہے اس کو کم کرنے کے لئے یعنی زیادہ پیسے ہم جب پانچ سو روپے کے نوٹ ہیں چار نوٹ ہمیں رکھنے پڑتے تھے جیب میں اس کے عوض ہمیں دو ہزار روپے کا نوٹ بھی جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا اور اب اس دو ہزار روپے کا جو نوٹ ہے اس کی سرکولیشن کو بند کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے ریزورو بینک آف انڈیا نے آپ کو بتا دیں کہ یہ نوٹ جو ہے ان کو بند کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور ابھی آپ کو بتا دیں کہ جب یہ شروع ہوئے تھے نوٹس تو تب ان کی سرکولیشن بینک نوٹس جو تھے ان کی سرکولیشن جو ہے وہ تب سے لے کر ابھی تک کتنی گھٹی ہے وہ پہلے تھی 6.73 لاکھ کروڑ روپے اور اب یہ گھٹ کر ہو گئی ہے 3.63 لاکھ ہو گئی ہے ان کی جو سرکولیشن ہے اور یہ 21 مارچ 2023 کی رپورٹ ہے اور اب آہستہ آہستہ اس کی سرکولیشن جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے اور اب ریزورو بینک آف انڈیا جو ہے ان کی طرف سے واضح طور پر یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ دو ہزار روپے کے جو نوٹس ہیں ان کی سرکولیشن کو بند کر دیا جائے اور جن کے پاس اگر آپ کے پاس دو ہزار روپے کا نوٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ کو درنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی بینک جو برانچ ہے کوئی بھی بینک ہو وہاں پر جا کر اپنا دو ہزار روپے کے نوٹ جو ہے وہ وہاں پر جمع کرا سکتے ہیں یا اس کو ایکسچینج کرا سکتے ہیں اور یہ آپ کو بتا دیں کہ تاریخ جو ہے اس کی ایکسچینج کرنے کی یا سبمٹ کرنے کی یہ تیس سپٹیمبر دو ہزار تئیس رکھی گئی ہے یعنی سپٹیمبر دو ہزار تئیس تک آپ اپنے جتنے بھی دو ہزار روپے کے نوٹس ہیں وہ آپ بینک میں جمع کر سکتے ہیں یا انہیں ایکسچینج کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی سرکولیشن اب بند ہو گئی ہے اور جو بھی لوگ تیس سپٹیمبر دو ہزار تئیس تک اپنے نوٹس کو بینک میں جمع کرا سکتے ہیں یا انہیں ایکسچینج کر سکتے ہیں وہ اس سے بچ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد یہ acceptable نہیں ہوں گے اور یہ نوٹس جو ہے ان کی سرکولیشن کو بند کر دیا جائے گا بینکس کی طرف سے اب یہ نوٹس جاری نہیں ہوں گے یہ ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے یہ حکم نامہ اور یہ کل سے لاغو ہو رہا ہے کل سے آپ کو دو ہزار روپے کے نوٹس جو ہیں وہ کسی بھی بینکس سے نہیں ملنے والے ہیں یہ معلومات آپ تک سب سے پہلے ہم جو کے ریولیشن پر پہنچا رہی ہیں اور اپنے ناظرین کو جو ہے اگاہ کر آ رہی ہیں کہ اگر آپ کے پاس دو ہزار روپے کے نوٹس ہیں تو آپ انہیں تیس سپٹمبر دو ہزار تیس تک بینک میں جمع کرائیں یا انہیں ایکسچینج کرائیں کیونکہ ان کی سرکولیشن پر اب روک لگ گئی ہے اور اب یہ سرکولیٹ نہیں ہوں گے یعنی بینکس اب یہ سرکولیٹ نہیں کریں گے اور جن کے پاس بھی یہ نوٹس ہیں وہ واپس بینک کو دے سکتے ہیں اور وہاں پر جمع کرا سکتے ہیں اور اس کی تاریخ جو ہے وہ تیس سپٹمبر دو ہزار تیس رکھی گئی ہے اس حوالے سے آپ کی کیا کچھ رائی ہے وہ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور کومنٹ باکس میں اپنی کومنٹس لکھ رہی ہیں ایک بار پھر سے ہمیں بھی آتا دوں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس دو ہزار روپے کے نوٹس ہیں آپ کے لیے ایک ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے اور یہ ڈیڈ لائن ہے تیس سپٹمبر دو ہزار تیس تیس سپٹمبر دو ہزار تیس تک آپ دو ہزار روپے کے نوٹس اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ نزدیکی بینک میں جمع کرا سکتے ہیں یا انہیں ایکسٹینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو ہے یہ ایکسپٹیبل نہیں ہوں گے یہ نہیں چلیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ جمع کرا سکتے ہیں اور بینکس جو ہیں وہ کل سے ہی دو ہزار روپے کا جو نوٹ ہے اس کی سرکولیشن بند کر دیں گی تو ناظرین کرام امید کرتے ہیں آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آیا ہوگا اور یہ اپ ڈیٹ جو ہے آپ کے لئے یوسفل رہے گا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس دو ہزار روپے کے نوٹس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں گھر میں اور انہیں جمع کرایا جا سکتا ہے اور جمع کرنے کی جو تاریخ ہے وہ تیس سپٹمبر تک رکھی گئی ہے اس کے بعد یہ نوٹس نہیں چلیں گے اور کل سے اس کی سرکولیشن بند ہونے والی ہے تمام جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ انہیں یہ سمجھ آئی ہوگی اور ان کے لئے یہ کارامد ہوگی مفید ہوگی یہ معلومات جو ہم ان تک پہنچا رہے ہیں اور وہ اس پر عمل درامت کریں گے اور کل سے وہ اپنے نوٹس جو ہیں وہ جمع کرائیں گے ہمارے ساتھ سجاد خان جوڑ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اب کون سے نوٹس آئیں گے دو ہزار کے بعد ابھی تک یہ واضح نہیں کیا گیا ہے ربی آئی کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ دو ہزار کے جو اس کا جو آلٹرنیٹیو ہوگا کون سا نوٹ ہوگا لیکن یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس کی سرکولیشن کل سے رک رہی ہے بینکس جو ہے وہ اجراء نہیں کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ تیس سپتمبر دو ہزار تئیس تک انہیں جمع کر آ سکتے ہیں اس طرح کی اگر کوئی آپ کو اگر اس طرح کی کوئی بھی بات کہنی ہو تو ضرور کومنٹ بوکس میں بتائیے گا ہم اسے ہائلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ تک معلومات پہنچ آنے کی کوشش کریں گے لیکن جاتے جاتے ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ دو ہزار روپے کا نوٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسے جلد سے جلد بینک میں جمع کرا دیں کیونکہ اس کی سرکولیشن پر روک لگا دی گئی ہے اور صرف اب ہم اس کو جمع کرا سکتے ہیں بینک میں یا اسے ایکسچینج کروا سکتے ہیں ناظرین کرام امید کرتا ہوں کہ یہ اپ ڈیٹ جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ہمیں کومنٹ بوکس میں بتائیے گا اسی طرح کے چھوٹے بڑے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک ہم پہنچاتے رہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ وجہ کے رویشن کو اپنا پیار دیتے رہیں گے اور یہ ویڈیو جو ہے زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک کی معلومات پہنچیں اور وہ اپنی جو پیسے ہیں اپنے دو ہزار روپے کے جو نوٹس ہیں انہیں بچا سکیں انہیں بینک میں جمع کرا سکیں ناظرین کرام اس کے ساتھ یہ اپ ڈیٹ جو ہے اقتدام کو پہنچتا ہے دیجئے اپنے میزبان ساحل اقبال کو اجازت اللہ حافظ و ناصر